اور جنت میں جس کو سب سے کم جگہ ملے گی کتنی ملے گی صحیح حدیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمائے میں اس کا نام بھی جانتا ہوں جو جہنم کے رگڑے سیسا ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی اس دنیا سے یہ جو سات برعظموں پر پہلی دنیا ہے اس دنیا سے دس گناہ جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا پھر داتا گنج بخش علی حجبیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا خاجہ موہین الدین چشتی حجبیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا تو یہ اس شخص کی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہے ہیں جہنم کے رگڑے سہ کے جا رہے ہیں اس دنیا سے یہ سات بر ریاض پھیلی ہوئی کائنات سے دس گناہ زیادہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہے ہیں اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں کہا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرم مآبقا یہ کوئی کہانی نہیں یہ قرآن ہے کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیئے ان لمحوں کو زائع نہ کرنا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خساریہ میں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارہمو ارہمو من یزوب و راس و مالہی اور میرے پہ رحم کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی کمائی کیا کرنی ہے جو مال لگایا ہے میں نے وہ بھی میرا دوب جائے گا آج اگر گہک آ گیا تو برف بک جائے گی آج اگر گہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی میں نے کمائی کیا کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آواز لگا رہا تھا میرے قدم رک گئے میں نے کہا کہ میرا سودا زندگی کا بھی تیری برف جیسا ہی ہے اور اگر میں اس زندگی کے بدلے میں کوئی نیکی کبالوں تو زندگی کام آ گئی ورنہ میری برف بھی سانس سانس کر کے پگل رہی ہے میری زندگی کی برف سانس سانس کر کے پگل رہی ہے اور میں بھی موت کے قریب ہو رہا ہوں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں بہت وقت بیٹھ چکا بہت تھوڑا وقت باقی ہے میں مثال دیا کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں کوئی پانچ سال سے کوئی چار سال سے کوئی دو سال سے کوئی اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو گیا یہاں رہ رہے ہیں دو سال کا ویزا چار سال کا ویزا پانچ سال کا ویزا لے کر کے آئے ہیں تو آپ یہاں اپنے اچھے گھر نہیں بناتے بلکہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر جو ہے وہ دس دس ساتھی بھی رہ رہے ہیں جہاں بلاخر جانا ہے وہاں میں یہاں سے پیسے بھیجتا رہوں گا یہاں سے ایک روپیہ بھیجوں گا وہاں پچی چھبی روپیہ ہو جائیں گے اس لیے میں ادھر بھیجتا رہوں تاکہ میرے جانے سے قبل وہاں میرے لئے اچھا گھر بن چکا ہو یہی مثال دنیا اور آخرت کی لیں یہاں ایک بھیجیں گے وہاں ستر میں لیں گے اور یہ دنیا کی اوپر جتنا رہنا ہے اسے حساب سے یہاں انتظام کریں اصل زندگی اماری آخرت کی زندگی ہے اور رب ہمیں اس زندگی کی طرف بلا رہا ہے مَا بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَابْكَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیح پہ نازل ہوئے تھے ہم نے وہاں بھی یہ کچھ بیان کر دیا ہوا ہے انسانیت کو ہم نے کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا اب ان کی مرضی کہ وہ دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جائیں یا آخرت کی تیاری کرویں ہم نے ان کے سامنے بہت کچھ رکھ دیا یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کوئی پتہ دیتے ہیں یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں یہ روزانہ ڈھوکتا ہوا سورج ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے ڈیگر تیر دن گیا محمد اڑک نور ڈھوک جانا ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے جہاں بھی ناخر جانا ہے وہاں کی کیا تیاری ہے میں بھی اپنے گریبان میں جھنکو اور آپ بھی اپنے گریبان میں اٹھیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اگر کچھ کی ہے تو مبارک ہو اگر نہیں کی ہے تو وقت زائع نہ کریں ایک ایک لمحہ آخرت کے لئے صرف کرنے یہ دنیا کے معاملے دنیا کے ساتھ ہیں کاروبار رزق کے معاملے چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اپنے ذمہ کرم پہنا لیا ہو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب کی رزا جوئی کے لئے کوشش ہوں سورة العالی کا یہی پیغام تھا جو آب تک پہنچا دیا گیا اللہ تعالیٰ جللہ شان روح ہمیں کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے